فلیپ سیڈنڈی اور اریسٹوٹل کا دونوں کا ماننا ہے کہ شاعری انسان کے فیلنگز پہ قابض ہوتے ہیں اور آپ کے موڈ کو آپ کے سول کو آپ کے ہرڈ کو چینج کر سکتے ہیں آپ نے ایک بات ٹان لی ہے کہ میں یہ کروں گا لیکن اگر کوئی شاعر کوئی افیکٹیو چیز لکھے اور وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہو ریلیٹ کرتا ہو تو آپ اپنے آئیڈیاز اس کے ساتھ چینج کر رہتے ہیں اگر فر اگزامپل کسی چیز کے بارے میں آپ نیگٹیو ہے اور آپ نے اس کے بارے میں کوئی اچھی سی پوئیم پڑی تو وہ پوئیم آپ کو اس چیز پر مجبور کر لیتی ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو چینج کر دے اور آپ بھی اس چیز کے بارے میں پوزیٹیو ہو جائے اپٹیمیسٹک ہو جائے ریدر دن پیسیمیسٹک جو آپ پہلے ہوتے ہیں یا اگر آپ کسی چیز کے بارے میں پوزیٹیو ہے تو پوئیٹری یا پوئیٹ جو ہے وہ آپ کو آپ کی آئیڈیاز میں چینجز لگے دے سکتے ہیں اور آپ اس چیز کے بارے میں نیگٹیو ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ اس پوئیٹ کی اگر قدر کرتے ہیں اس کو ایک اچھا شاعر مانتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس کے جو فیلوسفیز ہے یا تیوریز وغیرہ ہے وہ آپ کے ذہن پر اثر انداز ہوں گے